میرے بارستی السلام کال تو میں تورے سامنے چہنشاہ دے پاک شکبات مجھو یہ خطبہ پیش کرنے جیڑے حضرات کال موجود ہن جیڑے نمیں تھوڑے تے شریف ہیں توڑا جاؤنا کمیں سب کو ملا مان حضرات اے چہنکا دے دور موجود دور دا خطبہ ہے دور اول او دور دو جا دور سرکار دا پہلا دور جڑا ہے سرکار دا ظاہری کروڑ دا دور پانچ حصیان دے پانچ ادوار دے مبنی پہلا دور اوہے جڑے بے دے اپنے اصحاب کو جمع پر میسے رسول اللہ شکرہ اوہے دے اوہے دے زمنت کال ایک بھائی دی ہے اس کے ساتھ سمجھ نہیں ہے یہ گان وزاہت کیجئے وجہ ہوں کائی چیزہ میں پہلے کہتے ہیں کہ پہلا دور جڑے پہلے شروع ہو سی اوہے دے زمنت میں تذکرہ کی تاہ قروب شاہد بن سالے آظر بھائی جانی انہاں کیا کہ سرکارت زمانے میں شروع تھی تو میں یہ گزارش کی تھی ہے کہ کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا کرو جے سفیانی دے زمان بیٹھ میں ایک ہم واقعات بیان کر چکا جیڑا پہلے شروع ہو سی تیرے ایڈا اختتام سرکار دے کرو جے ظاہران جو ظہور ہے جا کرو جہاں تبہلا ایسا ہے اون کنوی پہلے چی مہینے دا پیویڈ ہے جانے ہوئے تھے کہ اینہ دیف اتنے بغیرہ چاہنا میں بھی ست مہتر ہے تو انہیں بعد شہن شاہ دے آمد تو بعد بھی دو دھائی مہینے تلائے مہینے دا شاید پیویڈ ہے کیونکہ جو آپ فرمایا نے انہیں ویچے ایک مدت وزہ حمل دیا ہے حوالہ لیتے لے کہ اتنا پیویڈ ہونڈی حکومت کو سی جتنی دیر میں بچہ جل پہلا دو نو مہینے لگے تھے چند چی مہینے پہلے اترائے مہینے بعد یہ سکھیانی تھی یہ سارے باقی ہنگا میں یہ پیویڈ میں سرکار تشریف کے ناصر تو تنہا تشریف کے ناصر کریہ تلکورتوں اور آپ ہی آگے آگے ہیں انہوں نے بارے ایک علیدہ موضوع چاہید ہے کہ وہ مقام کے لئے جگہ دلتے ہیں جمرافی آئی دلتے ہیں ایک علیدہ حصہ ہے لوچا دا اور اوہ سی جہدہ آغاز تو میں فتفہ سرکار تا پیش کر رہا ہوں کہ امم سابقہ دے مومنین کوئی تلک کی تر ایسی انبیاء بھی حاضر بارگاہ ہو سر شہن شاہ انبیاء صددہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دیزاد اقدس تا ظہور اجلال بڑا ہو سی اے عراق میں جھو سی جڑے ملے لشکر ابلیس تے نال جنگ بظاہر ہو سی دوران جنگ نزول ہو سی باقی انبیاء سارے حرم کعبہ دے بھی اور باہر سارا میدان بڑھا اٹھا ویسے گرار اٹھا ویسے نال نال لے محلات مغیرہ ہر چاہ گراؤنڈ بڑا ہو سی اتھا شہن شاہ دے سریر عدل سریر عرش مزاہ اتھا شہن شاہ نے خطبہ انشاء فرمیسن دیوار کعبہ دی پوشت دا کے اون خطبہ جڑا میں کال دوارے سامنے پیچ کیتا ترجمہ کال میں اوڈا آرزنائی کیتا لگا رہی اہدے بھی رہے دینا جو ترجمہ کرے دا ہم مجلس آدھ رات کو مکے آئے خطبہ جڑا ہی نے دی مندل میں وضاحت کی تھی اولواء اکرام دے بھی چون اللہ میں قدمینی فرمینن کے اے سرکار دے اوجڑے پتو جہاد سرکار دے خطبہ تو پہلے لکھ دے کہ سرکار دے آمد دی ہیک ہیک بات ازر کنو تائے ہیں جو کلام فرماؤنے ہیں جو گفتگو جو حمد حرقات و سکلات اس سارے آئت میں اطحار کو معلوم ہن پہلے پروگرام تائس پہ پروگرام ہے گویا امیسا کا لیمار اللہ خلال اللہ امیسا کا نبی جن جنہاں وعدہ گدہ دیا امیابی آدنال انہاں دنال سارا پروگرام ہوں موقع تے تہہ شدہ حیامل سا شاہنچات جڑے میرے آمد ہیں انہاں دے ہیک ہیک بات مختلف مواقع تے پاک خاندان دے افراد پاک زباد نے ارشاد فرمایا یہ مقام دے فرمے سے نہیں مقام دے فرمے سے نہیں مقام دے تقریباً کہ ہر چیز پہلے معلومات اچھے فکسے مجاری نہیں گا اور شاہنچا نے ایک خطبے پہ گرام ہے پہلا خطبہ بیان کیتا ہے تو اس ہم نے پہلے گزارش کیتی ہے کہ شاہنچاہ امیر المومنین علیہ السلام بیتباک زاد نے او بیان فرمایا ہے کوفے دے ایک مقام کہ او خطبہ جیڑھا امام محمد باقر علیہ السلام باقر علیہ السلام اپنے لانچے جگہ دے خطبے دے زیمن ویتھے خطبات زیمن ویتھ بیا کارل امام الباقر علیہ السلام بلکایو یوم آئذن بی مکہ تل سرکار مکہ دے ویتنونیوان باقر علیہ السلام باقر علیہ السلام باقر علیہ السلام دیوار کعبہ دی جنال پسٹ لاکے او مقام تے مسند آرازت ہو سی جتا جناب عبد المطلب علیہ السلام مکام دی مسند لگ دی ہے یہ او مکام دے مسند آرازت او سی مسند تے کھڑے ہو کے دیوار ایک آسکار دی کے لکے پھر میں سے نئیوہ ناس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باقرین مومنین سب موجود ہے چاکہ نہیں پہتش رکی تے یہ سرکار دے خود رکھا سامنے موجود ہے ہر کوئی موجود ہے امبیاء سب بستہ ہے ہی سپاہی دی حیثیت ہے فوجی دی حیثیت ہے یونی فارت علم دے بار اپنیاں امتوں دے مومنین اکٹھے کر کے ہر کوئی سب آرازتہ سبہ ساریہ اور سارے سبسرکار خیتاب فرمار ہیں گویا ایک آغار جہاد خودہ اعلان جہاد کیونکہ اگلا دور دور ہر کے سرکار مسرکل چنگا ہے دوسرکار کا مگ رہا ہے ایوہم نعات این ناس تنسل اللہ من اجابنا من ناس فعلا عنا بیت نبیکم محمد نسدلتاہ علیہ واندی فرمین پر بردگار عالم دی مدد دینار میں خطوے دا آغاز فرمار ہیں جیڑھے لوگ جنہ لوگ آنے میری ہدای اول کے لبیت آکھے ہیں سنو بمن اجابنا من الناس فرآہل البیت اصا اہل بیت لبوت بیچو اصا تشریف کہنا ہے تو ہاڑ نبی دلکت کیا کیونکہ شہن شاہ انبیاء سال نبی نے نبی الانبیاء ہے نبی الانبیاء ہے ونی الاولیاء کہ انہا دے اور انہا کو ظاہر موتبرین کو کتاب فرمینے کئی جملے سرکار دے آخر اولین کوئے تخاتوں کو کئی آخرین ہر قسم دے مجمع شامل ہیں فرمینے بنانو اول الناو سے بلدہ ہوئے ومے محمد سبزلدہ ہوئے سالی ساتھ تو نسوا کوئی ایسا نہیں جیڑا اللہ بی ترکو مولا بان کے آئے اصا پروردگارِ عالم نے سب کو زیادہ قریبیت سے خودِ بھلی و مارس اصا نیاب نیابت مطلق آدھ مالک اصا اور شہن چاہے انبیاتی وراثتِ کلیدِ مارس اصا فمن حاجلی فی آدم فانا اول الناو سے بے آدم فمن حاجلی فی نوحن فانا اول الناو سے بے نوحن فمن حاجلی فانا اول الناو سے بے عمرہی اتنہ اولین آخرین سب کو کتاب خاص طور سے صادقین کو کتاب فرمینے کہ چھے چھے پو اردت کہیں اتجاد کرنا ہوگا جناب آدم تکھلا جیکو کوئی اضراز ہوگا جیکو کوئی اضراز ہوگا ابراہیم علیہ السلام جیکو کوئی مباعثہ کرنا چاہتا ہوگا جناب اللہ دے لانا کوئی کہیں دے لانا مباعثہ کرنا چاہتا ہوگا ایک تکنا نال نکر اُنہ دا بارس موجودے میرے لانا دے لانا جانے دے لانا دے لانا دے لانا دے لانا بنانا دے لانا دے لانا دے لانا ڈا لانا cult سب کوئی اضراز ہوگا کہ میں انہوں نے بار اس تشریف گرنا ہے ہر چیز میں مالک اسا ہوں اگر کہیں دے دلت کوئی حسرت ہے تو آج جملہ ہوتاں جو ہوتاں خدا دلال تسا کیتیاں امام ساتھ کا نے کیتیاں اگر کوئی گاہل کوئی دعویٰ کوئی جواب سوال تشنہ تکمیل ہے تو کرو جواب کلو جناب موسیٰ تو امت نے بڑیہ حسنہ کیاں بڑیہ پیسہ کیتیاں آج جناب اسا دے بک بردیاں کھاور دی پچھو انہاں جناب منو سلوہ ہم نے دربتے رہے رکھے تھا کانکہ تھا کھائیو دھوم مصر کیونی آگے بچڑے بچڑے روستیڈ بچڑے رہے ہم چاہے انہاں کو مل دی پہی ہو آکھن سکتے ہیں اچھا پھراؤں دے کجا کیا ہوا دی دوسا کو پھراؤں دے انہاں چلو جی ہو جی آنکھ سوک پیا گزر دہا موری جی تاہلی کھان دیا سے بستاہلی کھان دیا سے ہمیں کھان دیا سے آنکھ ہواینی بچڑے رہے سیاستی نہیں ہے سیاستی یہ سیاستی ہے سیاستی ہے دوسرا چینیاں ہجتا کیجئے آنکھنا دے نالا جی پھر توہ رہا ہو چاہے کچھ جی دی ہجت یا باقی رہے جو میں کوئی بائی سے ہے تجاہ جو باقی ہو سادس امرے کرفہ فمندھا جنی فی عیسیٰ اسلام کاانا اولا نا سب عیسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام جگر کہیں کوئی احتراز ہے سامنے آویں جواب جنے فمندھا جنی فی النبی جینا فاانا اولا نا سب نبی جینا ایک وقت چب ہی ہزار نبی روٹے اگر کہیں یہ کہیں کوئی احتراز ہے تو میرے سامنے آویں جنے موسیقا 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 نہیں فرمایا اللہ حصف آدم و نوحن و آول ایبراہیم و آول ایمران لدھا عالمین زروریت ماروہم امبازن واللہ سمیئن علیم اللہ حصف آل ایمران تا سرمایہ کے قل عجوہ دے شامن جو عبدالین و آخرین دا مالک فعلا بقیت من نودم و زخیرت من نوحن و مصطفن من ابراہیم و ثبت من محمد سرددہ دا ہو رہے ہیں آل ایمران طالے سامنے کوئی عام شخصیت نہیں کوئی نبیل نہیں کوئی ولیل نہیں کوئی عام چیز نہیں کوئی جبراہیم نہیں کوئی سرابیل نہیں کوئی آولیاء نہیں کوئی ملک نہیں کوئی شہر نہیں طالے سامنے کون ہے جو بقیتہ آدم آمدنہ بقیتہ آدم زخیرہ نوحن اور اس دفعہ ابراہیم انتخاب ابراہیم توانے سامنے اور اپنی جد ادھار دی عظمت و شوقت مجسم توانے سامنے کھڑیے کئی کوئی اطراز ہے ہونے سوال پیدا تھی نے کہ سرکار نے بار بار موجود کار اور جو دائے کو حاضر جو سب بہت جو دے انہوں کو بار باری کا مرکزی خیال اے کہ اگر کہیں کہ کوئی اطراز باقی ہوئے کوئی اطراز آج کرنا چاہتا ہوں کہیں کہ کوئی حچت لے کے باقی ہوئے تو آج آنے میں کہ جہاں ہونا تا جہاں تیہاں تیہاں سا گھنو کھلا نوٹ بنیے زیدی طور پر مکمل اتمنان دے نال چاہتا ہے کیونکہ جب تک شک نہ سی تب تک فرار نہ سی جیتے شک نہ سی ہاتھ ہو وردے وقت جتنا انسان مشکوک نہ سی اتنا چند تو فرار نہ سی بہت پتر پیبر خندق نصیرے پیر کہ شکلی بنیاد سے فرار کھلے رہے ہیں اتنا مطمئن کر کے بھیجنے میں دارے ہیں کیونکہ ایک نے جہاد دا کرنا ہے ایک اکچہ بھی ہزار انبیاء دیتا رکھو مزمائن کرنا ہے اور فرمینے میں اول انداز بن نبی جی کہ ایسا جملہ انبیاء دے ہیں تو اولا ہے انہوں دے وارس ہے انہوں دے سر پرست ہے اولا ہوندہ کیا ہے لفظ اولادا استعمال اولا کی کوئی حضرانے سے تو میں اپنے سمجھانے بازتیں میں پھر قرام الہیت پاس رجوع کی طاقہ تو پروردگار علم نے ایک آیت قرام الہیت ان نبی اولا بالمومنین من عرفتے ہیں کہ شہنساہ انبیاء مومنین دی ذات قلوم لدتے اولائے بات سمجھیں جی میں شہنساہ انبیاء مومنین دی چاند جو زیادہ باستیا ہے ان دی چاند پورے بیچے وٹامن قتل کرانے زندہ رکھے بکھا تسا رکھے انہ دی چاند مال عزت نابوس دییاں بیری حد بھالک شہنساہ انبیاء چاہے کسی نواب تی لڑکی کئی گرید پونے سمجھے کئی گرید پونے بھالک شہنساہ انبیاء بھالک شہنساہ انبیاء بھالک شہنساہ انبیاء لڑک شہنساہ انبیاء بھالک شہنساہ 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 منظورا کہ صورت آئے کربلا دے ولی و بارسے حصولِ غراست کیا ہے حصولِ غراست ہمیں صاحب یہ ہے کہ کہیں کہیں دا کرزہ دے ہم نے وہ دنیا بھی ٹوڑ گئے کرزہ کون گنسی جو کرو میں نے میں آدھو لکھا ہم جاناں دی پئی ہے جیڑا حقیقی وارثوں سی کرزہ اون تک پہنچ سی کہ دا کرزہ ڈیمڈے کہیں جو جو رکے تو انہا کرزہ ادا کون کرے سی شاہن شاہ عبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بات شاہمیر المومنین دے بات ذات نے اعلان کروایا کہ اگر کہیں کچھ لان ہے یا کہیں ڈیمڈے ڈیمڈے نے بے چک پچا عبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لان ہے سمجھ لان ہے سمجھ لان ہے جتنے لانے ہیں دو پیوانے ہیں جتنے باتیں بعید ہونے سارے باتیں بہت ساتھ پورے کرنے پونے اور بلیب ایک ایسا اختیار خالق نے عطا کیتے ہیں اگر اون اختیار دائرے دویج جو ظاہری شراب قوانین ہیں اونے مطابق کچھا وجہ آخر ہے تو شہن شاہ امام زمانہ علیہ السلام کو ایک ایسا اختیار بھی حاصل ہے جہاں کائنات دویجہ تصور بھی نہیں تھی سکتا کہ بلیب اختیار ہوں گے اگر کوئی قتل کر لیتا گیا شہید کر لیتا گیا بلیب اختیار لیتا گیا چاہے تا دیت کیلے چاہے تا کساس کیلے چاہے تا خون ماف کرنے خون ماف کرنے خون ماف کرنے اختیار بھی مرتفت ہوں گے وارس کو اختیار مات کرنے تو کوئی انہا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ایک لکھ چبھی ہزار امبیات رو گھر کے اپنے باپ پاک سکتے سب دے وارس سے لئے ایک الہدہ دال ہے کہ اختیار استعمال نہ کرن مگر انہوں نے خون دے اختیار ہے نگر کرنے تو کوئی روک نہیں چاہی ورس سے آئے گا ہے ہاں مگر سب دے مگر سب دے مگر سب دے مگر سب دے ہاں چلیہ ہیں لیکن غیور کا نہیں دشمنی پرانی نہیں کرتا گرجورا تنہوں دشمنیاں پرانیاں نہیں تھی دیا ساتھ دیا دشمنیاں بھولو بہن جن مقصد دی دشمنی کا رہنی بھولتے ہیں کہ شہدائے کربلا دی شہادت نہ ہی کیونکہ تنوے لے شرزیدیت نماندائے ابلیسیت بڑھن کے آئی ہوئی ہے اور شہنشاہ کربلا نماندائے انوہیت دی ہے اتھا گویا ظاہری شکست پربردگار آدم کو ابلیس میں دیتی ہے اتھا امام مظلوم دا خون نہیں بہایا گیا بہدانیت کبرا خون حاضرات ایماز کے باقیہ تنوے لہتا ہونا ضرور جتنے انبیاء آدم صرف جتنے گزرے سارے جتنے بھی آئے سارے نبوات حقیقی نہیں مچازی سمجھے گے نبوات ہے حقیقی نہیں مچازی ہے شہن کا ہے اب یادی شہہ بلسا میں نبوات ہے اوہ حقیقی ہے مچازی نہیں حقیقت مچاز ہے ایک وزارت چاہتے ہیں وزارت چیونہی ایک بیڑی میں بھی بھی ادریہ آئے جی چیز تو تردی میں بھی اوندھوں تو ایک مندہ بیچے بیڑی دردی میں بھی بیڑی بھی مطاہر رہے کے سوال بھی مطاہر رہے کے بیڑی بیچ بیچے بیڑی بیچ بیچے بیچ بیچے ایک ساکر بیچے سمیدی این دے ہرکات این دے سفر بیڑی دے حقیقی سفر ساہے پہ کشت این دے مجازی ہرکاتیں سمیدی ایمان سکرمائے کمہ سلو آلہ بھی چیمہ سلو سبینہ دنو کہ این بیڑی دی سواری دے تاہت نبییا دی نبوات پسیم کی دیوے دیئے ورنہ اصل نبوات شاہنشاہ امیدیات ایمان پاکن مانے پی ہے کہ نبی کو نبود میں لی رہی ہے کہ اگر کہیں احتجاج کرنا ہوئے اور پھر کتا سرکار نے اعطا کرنا ہر ان حجت دا جیڑا تی زمانے وقت کہیں بندے نے کیتی ہے کہیں کوئی اطلاعات کیتے ہیں میں کلام الہی نے دلاوت اعزاز جلل رحاصل کر رہے ہم تو میں اطلاعات کر رہے ہم بھئی انبیاد امتاں کتنے نمونے دیا حجتہ کیتے ہیں کتنے نمونے دیا حجتہ کیتے ہیں وہ پہنٹری دیکھ کری تکری بنوڑا پہنٹری پہنٹری اقسام دیا انہوں نے حجتہ کیا اور شہنشاہ کیا فرما رہا ہے پہ منہو جلی بن نوح ہے کہ جائے جناب نوح علیہ السلام دوتے کہیں کوئی اطلاعات ہوگئے تو آوے نوح دے بارے سچا ہے نوح دے بارے کسچا ہے اگر کہیں کوئی اطلاعات ہوگئے تو سامنے آوے میں اطلاعات بھی فیرست دیتا ہوں میں اطلاعات بھی فیرست دیتا ہوں کہ کیا جناب نوح دوتے انہوں نے زمانے میں تھی کیا کیا اطلاعات کی دے گئے بلا پس بھی اطلاعات کا جواب نے انہیں شہنشاہ نے صرف ہک فکریں دویت اولین و آخرین کو چینل کر کے فرما رہے کہ آج کہیں کوئی اطلاعات ہے وہ سارے اطلاعات آج دو رہا ہوں آج دو رہا ہوں وہ سارے اطلاعات جناب نوح دے کہیں کوئی اطلاعات ہے تو میں ہوں میرا بارش رہا ہوں جواب نے میرا میرا فریض ہے یہ ہے بارش رہا ہوں کہ ٹاہین میں سارے ہوں یہ جوانی ہے تیس نے زیب کو تشکیم نہیں کیتا جناب نوح دے زیب کو تشکیم نہیں کیتا پر پر دکاری عالم فرمیندے تھی سائے تمس پر اڑایا ہے تیس نے دیکھتا زہ تو ہی گی تھی انہوں نے زم گی تھی انہوں نے پتھر بس آئے انہوں نے شہر بدرج کی تھی انہوں نے تواقع فرمایا کہ پروردکارِ عالم اور جو میں معہود تے ایمان کھینڈاؤ تُساں اُدھا مذہاں کُل آیا اور تُساں نے آگیا اِمَّا حَوَا اِلَّا بَعَشَارُمْ مَسُلُكُمْ اے کیا ہے سِوَا اَسْتَوَا مَا بُحِقَ بَشَارِ صرف اپنی فضیلت چاہتا ہے صرف اپنی فضیلت چاہتا ہے ایک کلمہ کفار ہے کفار نے اتراز کی تے کہ محول اللہ بَشَارُمْ مِسُلُكُمْ تُساں اتراز کریں دے ہاں کہ ایک سامن کو بچا لے دوسامن کو بچا لے اور پھر تُسرا ہاں دے ہاں لَوْشَارَ اللَّهُ لَعَلَمَا عَلْزَلَ الْمَلَائِقَتُو اگر پر بردگار یا عالم چاندر ساری ہدایہ پاس نے کہیں فرشتے کو بھیجے ہاں پھر حکمیں کو تُساں آدیاوے فتر فتر فسو بہی حتہیر انتظار کرو جھال گئے تھوڑا جیاں کئی جہاڑ انتظار کرو اِدھا لَوز بِاللہ بُرا وقت کامل والے شاہن شاہ فرمیسن بلا تشبی فرمیسن کہ مینود آبارس تھا یہ ضعیف تھے تُساں کی طرح ظلم آج ہی ضعیف کو عالم سباب کے بھی ذرا شہن شاہے جزدہ مزاج کے پیلو جنات سنہری تاج سجائے ہوئے جب روضیت کو قدمہ دے میں جھکایا ہوئے ذرا مسکراندہ تا دیکھو اِدھا لَوز بِاللہ اِدھا لَوز بِاللہ اِدھا لَوز بِاللہ جاہو جلال دے میں اس کو مسکراندہ لے کو ہی جانت مطلبہ دیکھو تُساں جو ایک اصلاف بچہ رہے تُساں اپنی بچریجت دی بستی دیکھو این تین نورانیت اور عبدی جلدہ جاہو جلال مساہدہ کرو کیا یہ سمج ہوئے تو ساپنی بچریتی زلت دا مشاہدہ کرو اور انہوں نے نورانیت لیکن ایک ایراز بڑا عجیب جانتے انتظار ہونے ترابط بھی انتظار دمانے لیکن برے بڑتا تو سرکار ہمیں نے صحیح دے برے وقت انتظار ناوے کر رہے ہیں اپنی شامت تا انتظار پہ کرے دیا سمجھے تو اپنی شامت تا انتظار پہ کرے دیا جلاب نوح علیہ السلام نے انہوں نے اعتراض کی تا ایک بڑا جانتے ہیں اعتراض ہیں آج بھی ہوں گئے وہ اعتراض جلاب نوح علیہ السلام تیمت جو کچھ بندے ہیں آئے کرن جلاب نوح علیہ السلام دے کنو صحیح دے کچھ کچھ سچیا لیس جن ستائے دلیس میں پور جردہ نہیں باکہ داریدت والیہ ہن بجا لیکن جنہیں تیرے نال تیرے نال بہان آنے جنہیں یہ بڑے گھٹیا لوگیں یہ انہاں پوٹھا چھوڑے ہاں تو بات آس تھی تیرے نال گانتھی وری ہوا لیکن ڈای ق militت hallway دوات پوٹھا چھوڑے ہیں ای ماں پواین